مولدان کے حلقہ اینڈے ایک سو پچپن کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کیس کی سمار جیسٹس مزمل شبیر افسر نے نتائج رکھتے ہوئے تمام امیدواروں اور ریٹرننگ افسران کو طلب کیا تھا جیسٹس مزمل شبیر نے فیصلہ دیتے ہوئے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج لیا جبکہ پی پی دو سو بارہ کی دوبارہ گنتی کی کیس میں درخواست گزار موصلی ملک نون کے شہزاد مقبول بھٹا عدالت نہ پہنسا دیرہ غازی خان کے حلقہ پی پی دو سو باندوے سے ہارنے والے لیگی امید بار اویسلا غارق کی جانت سے دوبارہ پولنگ کی درخواست سیکیٹ فی الیکشن کمیشن کو اچ سال درخواست گزار کے مطابق پولی سٹیشن نمبر اکسٹ باسٹ اور چیاسٹ پر ووٹوں کے تھیلے گم ہوئے تھے جو بات میں ملے متعلقہ پولی سٹیشن کی دوبارہ گنتی کروا کر درست نتائج حاصل ہوں تکیں گے عام انتخابات میں کامیاب امیدواروں سے انتخابی مہم کے اخراجات کی تفصیلات طلب امیدوار 4 اگرد تک اخراجات کی تفصیلات دینے کے پابند تفصیلات پراہم نہ کرنے والے امیدوار اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکیں گے الیکشن میں ناکام امیدوار بھی مہم کے اخراجات کی تفصیلات پراہم کرنے کے پابند کرا آئی جی پنجاب کلیم امام نے صوبے بھر کے تھانوں کی حالت بہتر بنانے کی چھان لی جنوبی پنجاب سمیں صوبے بھر میں چھے لاکھ روپے فی تھانات دیے جائیں گے آئی جی کا کہنا ہے کہ فنڈ صرف تھانوں کی تحزین و عرائش کے لیے استعمال جائیں گے مزفر گڑھ میں دو ہزار درد کے چلاف سے مطاف کراف بے گھر افراد کے لیے بنائی گئی مزفر گڑھ میں عوام کے کروڑ روپے ضائع دو ہزار تیرہ میں چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کی جانے والی صاف پانی کی ٹینکی ناکارہ ہو گئی مکین صاف پانی سے محروم شہریوں کا اتظامیہ سے نوٹیس لینے کا مطالبہ ملتان کے گھرے دو ساریفین سے نو کروڑ روپے بٹو دیئے ذریع ساریفین سے دو کروڑ اکیاسی ہزار پانچ سو پچیس روپے محصول کیے گئے متاثرہ ساریفین کا اوور بلنگ میں گھل اپریس میک کو ملازمین کے خلاف کاروائی کا مطالبہ مطالبہ حکام کو درخواہ اتظام ملتان میں محق ویسوئی گیس کے گارڈ کا تنخواہیں نہ ملنے پر احتجازی مظاہرہ مظاہری نے پیرا غائبور آفیس کا میرگیٹ ٹاکٹر دیا گارڈ سے کہہ رہے تنخواہیں نہ ملنے کے باعث معاملات سے زندگی مطاف سے ہو گئے ہیں تنخواہوں کی عدم اداگی تک احتجاز جاری رہے گا ملزم کو گرفتاد نہ کرنے پر پولس کے خلاف احتجاز مظاہری ملزم کی پشت بناہی کر رہی ہے اور آوان کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے حرون آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے بیجلی کے مین بورٹ میں آگ لگنے سے بیجلی بن گائنی وارٹ میں موجود مریضوں اور لواہکین کو مشکلات کا سم میاں والی میں لفٹ ایرگیشن سکیم پانی سخیر کی بسلی پول گرنے کے باعث پانچ شروع سے بن لاکھوں ایکریکلچر زرائی راسی کو پانی کی فرہمی موطل کسانوں کو مشکلات کا سامنا کاشکاروں کہنا ہے کہ اطلاع کے باوجود میٹکوں کے جانب سے کوئی صدبات نہیں کیا گیا باہاولپور انتظامیاں زمین کے لیندین کے حوالے سے شیڈیل جاری کرنے میں ناکان تحصیل گفتر میں زمین کے لیندین کا معاملہ ایک ماہ سے زائد عرصت سے تل سوار کا شکا شیڈیل جاری نہ ہونے پر سائلنگ پریشانی میں مختلف الیکشن کا بخار تو اتر گیا ہے لیکن سیاسی فلیکسز نہ اتر سکے کوٹ ادو شہر کے مختلف علاقوں میں سیاسی بینرز اور پوسٹرز کی بھرمار مین جی تی روڈ ریل بے چوک تھانا چوک میں سیاسی پینافلیکسز تحال موجود پنجاب کو اتر سبج اور شادہ بنانے کے لیے سو کروڑ جلت لگانے کا منصوبہ محکمہ جنگلات کی جانب سے تیاریاں شروع منصوبے کے لیے تین افسران کی سربراہی میں کمیٹی تسکی ایسسٹنٹ کمیشور رحیم ریا خان حیرہ رزوان کی سربراہی میں تحصیل امن کمیٹی کا اضافہ چھے اگرس سے شروع ہونے والی پولیو محیم کے حوالے سے تباہ دیکھ خیال جاپی دی ایچو ڈاکٹر اسامہ منیر اے ایسائی شکیل احمد اور رئیس نیاز احمد سمید دیکھر افسران کے شرکر بھگ کر پولیس کا جوئے کے اٹھے پر چھاپا تین ملزمان گرفتار جوئے پر لگی راکھن کار اور موٹر سائیکل برامر پولیس نے ملزمان سے تحقیقات شروع کر رحیم جار خان کی قومی شہرہ پر آئیل ٹینکر اُلٹ گیا پائر برگیٹ اور ایمولنس موقع پر موجود پولیس نے جائے حادثہ کو بھیرے ملی دیا محکمہ پولیس میعوالی میں کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز کی بھرتیوں کا آغاز ذرخواف سے جمع کرانے کا عمل پولیس لائنس میں آج سے پندرہ عزت تک جانی رہی گا ایم جی ملتار بیس مانیجمنٹ کمپنی انوار الحق کا شہر کا دورہ صفائی کے صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ عملے کی حاضری بھی چیکی ایم جی کے کہنے ہے شہر بھر کی صفائی کے لیے مزید بہتر اقدامات کی جائیں گے ڈیابیٹی کمیشنر ڈیرہ حاضری خان علی اکبر بھٹی کا روحو دو کا دھور کوہل سلیمان سے نکرنے والی سوری لنگ اور سنگھڑ کا معاینہ کیا ڈی سی کا کہنا تھا جو ممکن ہے تلاب کے پیشے نظر بچاؤ کے لیے اقدامات کی اقینی بنائی ہے ملتار حاج کامپلیکس میں ڈیریکٹوریٹ آف حاج ملتار کے ذرہ تمام سمینار حاجیوں کے لیے پاسپورٹ اور ویکسینیشن کے سٹالز موجود روانہ سال جنوبی پنجاب بھر سے ایک اول 15604 افراد حاج کے لیے روانہ ہوگے ڈیریکٹور حاضر ریحان عباس خوکھر کا کہنا ہے کہ حاج آپریشن 13 اگرز تک جاری رہے گا قائد آزم میڈیکل کالیج بہاولپور تدریسی عمل میں جدت لانے کے لیے اہم اقدام قائد آزم میڈیکل کالیج کا انگلینڈ کے گلوبل نشتیرین اورگنیزیشن کے ساتھ ایم او یو سائن ایم او یو کے دہن گرٹانیہ سے ڈاکٹرز آ کر قائد آزم میڈیکل کالیج میں لیکچر بہاودین زکریہ جنورورسٹی ملتان میں بی اے اور بی اے سی کے نتائج کے حوالے سے تکریب قائم مقام وائس ناتلر ڈاکٹر بشیر احمد چوفری اور کنٹرل امتحانا صحیب راشت سمیت ساتھتا اور طلب اور طالبات کی بڑی تعداق میں شرکت ہیرہ باجت نے بی اے سی میں 727 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کے انمول ملنیر کی ساتھ سو اٹھارہ نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن دے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ملازمین کے لیے اچھی خبر قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے پینتیس ہزار روپے فی ملازم دیے جائیں گے الیکشن کمیشن کے جانے سے بقائدہ نوٹیفیکیشن جاری عید قربان کی آمد کے پیشے نظر ملتان میں مویشی منڈیاں سجنہ شروع بیوپاری دور دراز علاقوں سے منڈیوں میں پہنچ گئے سنت ابراہیمی پوری غرنے کے لیے شہر میں کام مویشی منڈیوں کا رخ منڈیوں میں خریداروں کا رخ خوشزائقہ خوشبودار اور لزیز پلاو میاں والی کے لوگوں کو اپنی طرف کیج جاتا ہے مخصوص مسالوں سے تایار پلاو مہک اور زائقے سے مقیم متاثر دکاندار کے کہنا ہے کہ روزارہ کے بنیاد پر تین سے چار منچاول فروخت ہوتے ہیں لوگ دور دراز علاقوں سے پلاو سے لصف اندوس ہونے آتے ہیں اور جنوبی بنجاب سمیت ملک بھر میں آزادی کے جرسن کی تیاریاں شروع جنوبی بنجاب کے موقع شہروں کے بازاروں اور گلیوں میں قومی برچموں، جھنڈوں، بیجز اور دیگر اسیہ کے سٹالز سچ گئے بچوں اور بڑوں سبھی نیشیا کی اخنیداری کے لیے سٹالز کا رکھ کر دیا موسیقی